بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میسیز حفظہ اوفار آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ سے درخواست ہے کہ ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیں ایک دفعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل کیا ایسا بھی کبھی ہوا کہ تمہیں آسمان سے بہت اجلت میں فل فوراں جلدی سے زمین پر آنا پڑا ہو تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ہاں ایسا چار مرتبہ ہوا کہ مجھے بہت جلدی میں فل فور بڑی سارت میں زمین پر پہنچنا پڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کون سے موقع پر ایسا ہوا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب میں بتایا کہ سب سے پہلے تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو مجھے میں اس وقت عرش الہی کے نیچے تھا مجھے حکم آیا کہ فوراں پہنچو اور میرے خلیل کو آگ سے میں گرنے سے بچا لو اور میں نے ایسا ہی کیا کہ حضرت ابراہیم کو آگ سے بچا لیا دوسری دفعہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھوری رکھ دی گئی تھی اور مجھے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے جبرائیل فوراں زمین پر پہنچو اور اس چھوری کو اسماعیل کی گردن پر چلنے سے پہلے روک دو اس کو الٹا دو لہذا میں نے ایسا ہی کیا میں زمین پر پہنچا اور میں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن میں چھوری نہ چلنے دی اس کو الٹا دیا تیسرا موقع جب حضرت روسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کوئے میں پھینک دیا تو مجھے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے جبرائیل روسف کو اس سے پہلے کہ وہ کوئے کی تیہ تک پہنچے اس کو اپنے یعنی اس کو وہاں سے بچا کر کسی محفوظ جگہ پر ایک پتھر پہ میں نے کوئے سے ایک پتھر لیا اور ان کو باحفاظت بارام ادھر بٹھا دیا اور چوتھی اور آخری مطبع اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس وقت زمین پر اجلت میں پہنچا کہ جب کفار نے آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندانیں مبارک شہید کر دیئے تو مجھے اللہ نے حکم دیا کہ جبرائیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اس کو اپنے ہاتھوں میں لے لو تو لہٰذا میں نے یہی کیا کہ میں نے آپ کے دندانیں مبارک سے خون زمین پر نہیں اگرنے دیا اور میں نے وہ خون اپنے ہاتھوں میں گرا لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اللہ رب العزت نے بتایا انہوں نے کہ اے جبرائیل میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر یہ خون زمین پر گر جاتا تو اس زمین پر نہ تو کوئی سبزی اکتی اور نہ ہی کبھی کوئی درخت لگتا اس لیے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے وہ خون زمین پر نہیں گرنے دیا بلکہ اپنے ہاتھوں میں گرا لیا اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ